السلام علیکم فرینز ویلکم ٹو ولی سیون ٹی وی سوائیں آور نوڈلز میکنگ بزنس ایک آسان کاروبار ہے اس کو کم جگہ سے اور کم پیسے سے شروع کیا جا سکتا ہے نوڈلز اس وقت بچوں اور نوجوانوں میں انتہائی مقبول کھانا ہے اس کو تیار کرنا بھی انتہائی ایزی ہے مارکٹ میں کئی طرح کے نوڈلز بیچے جا رہے ہیں آپ بھی اپنے برینڈ کے ساتھ نوڈلز مارکٹ میں فروخت کر سکتے ہیں یہ ایک آسان اور کم سرمایہ سے شروع ہونے والا چھوٹا بزنس ہے اس بزنس کو آپ اپنے گھر سے ایزلی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اچھا خاصہ منافع بھی کما سکتے ہیں اس بزنس کے لئے آپ کو کتنی انویسمنٹ چاہیے ہوگی اس کی مشین آپ کو کہاں سے ملے گی اس کا رو مٹیریل کیا ہوتا ہے اور آپ کو کہاں سے ملے گا یہ تمام تر سوالوں کا جواب آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گا لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آگے بھی آپ کو اس طرح بزنس سے ریلیٹڈ ویڈیوز ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں دوستو یہ جو مشین آپ دیکھ رہے ہیں یہ نوڈلز یا سوائیاں بنانے والی مشین ہے اس چھوٹی سی مشین کو پرچیز کر کے آپ اپنے گھر سے سوائیاں منفیکچرنگ کا کام کر سکتے ہیں یہ اتنی بڑی بھی نہیں ہے یہ سائز میں کافی چھوٹی مشین ہے اس کو آپ ایزلی ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کر سکتے ہیں یہ سنگل فیز گھریلو بجلی پہ چلتی ہے اس مشین کو اگر آپ ایک گھنٹے چلاتے ہیں تو چالیس سے پچاس کلو تک سوائیاں آپ تیار کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو منیموم سپیڈ بتا رہا ہوں اس کا سپیڈ بھی ایڈجسٹیبل ہے آپ اگر چاہیں تو اس کا سپیڈ بڑھا کر اس سے بھی زیادہ پروڈکشن حاصل کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں یہ مشین آپ کو کہاں سے ملے گی گھرز میں نے ایک نمبر ویڈیو کی ڈسکرپشن بوکس میں ڈال دیا ہے یہ مشینیں بنانے والی کمپنی ہے اس سے رابطہ کر کے آپ اپنی مرضی کی مشین بنوا سکتے ہیں اگر آپ کا بجٹ بڑا ہے تو آپ بڑی مشین بنوا سکتے ہیں اگر آپ کا بجٹ چھوٹا ہے تو آپ چھوٹی سی مشین بھی بنوا سکتے ہیں یہ آپ کو بنا کر دیں گے سمایاں بنانے کے لئے آپ کو کونسا رو مٹیریل چاہیے ہوگا تو گائز اس کے لئے آپ کو مائدہ فوڈ کلر اور پانی چاہیے اور یہ آپ کو کسی بھی جنرل سٹور سے آسانی سے مل جائے گا اب بات کرتے ہیں سمایاں بناتے کس طرح سے ہیں سب سے پہلے آپ نے مائدہ اور فوڈ کلر پانی میں میکس کرنا ہے پھر آپ نے اس میکسچر کو مشین میں ڈالنا ہے مشین اس کی لمبی لمبی تاریں بنا دے گی پھر آپ نے ان تاروں کو اپنی چھت پر ڈال کر سکھانا آئے اس میں دو طرح کی سمایاں ہوتی ہیں ایک بھنی ہوئی سمایاں اور دوسری کچھی اگر آپ بھنی ہوئی سمایاں بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک بھٹی کی بھی ضرورت ہوگی ساتھ میں لوہے کی ٹری بھی چاہیے ہوں گی جن میں آپ سمایاں رکھ کر بھنیں گے لیکن زیادہ تر کچھی سمایاں چلتی ہیں آپ سٹارٹنگ میں کچھی سمایاں بنائیں ایک تو اس کا پروسس بھی آسان ہے دوسرا یہ زیادہ بکتی ہیں بس سمپل مشین سے سمایاں نکالیں اور ان کو سکھا کر پولیتھین شاپر میں پیک کر کے مارکٹ بھیجیں پیکنگ کے لئے بھی آپ کو ایک چھوٹی سی مشین چاہیے ہوگی جسے سیلر مشین کہتے ہیں جو آپ کو دراز سے تین ہزار روپے تک مل جائے گی اس کے علاوہ آپ کو کسی بھی الیکٹرونک شاپ سے بھی مل جائے گی اگر آپ میرے سیکنڈ چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیں تو اسی آئیکن پر کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں آج کے لئے بس اتنا ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ